ہیلو این ویلکم دوستو ہماری چینل میں ایک بار فرصے آپ لوگوں کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں دی پاولی کے تیوہار کے بارے میں یا سال دوہزار چوبیس میں دیوالی کا جو تیوہار ہے وہ کس دن منایا جائے گا سبھی کے من میں ڈاؤٹ ہے کہ اکتیس اکٹوبر کو منایا جائے گا یا ایک نومبر کو منایا جائے گا سبھی لوگ اس بات کو لے کر کافی پریشان ہیں تو آپ کی یہ پریشانی دور کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا اور آپ کو کلیر پتہ چل جائے گا کہ اس سال دوہزار چوبیس کا جو دیوالی کا تیوہار ہے وہ کس دن منایا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک بھی کر دیجئے گا ہمارے دیش میں دیوالی کا تیوہار کا ویڈیو سمہتو ہے اسے ہی ایک راشتی پرو کے روپ میں منایا جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ دیوالی کا تیوہار کیوں منایا جاتا ہے اور اگر نہیں پتا تو بتا دیتے ہیں کہ جب سری رام آپ کو یودھا میں واپس لوٹتے ہوئے آئے تو وہاں کا یودھا واسیوں نے سبھی اپنے گھر میں انہوں نے دیپ جلائے اور اس دیپ جلانے کی جو پرکریہ تھے اسی کو بعد میں نام دیپ آولی دییا گیا تب سے جا کے دیش دیوالی کا تیوہار منایا جاتا ہے تو انگریجی انواد میں اسے دیوالی کہا جاتا ہے لیکن ہندی انواد میں اسے دیپ آولی کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اس سال دوہزار چوبیس میں ہے دیوالی کا تیوہار کس دن منایا جائے گا اکتیس اکٹوبر یا ایک نومبر دوستوں دیوالی کا جو تیوہار ہے ہمیشہ اما واسیہ کے دن ہی منایا جاتا ہے اگر ہمارے ہندو ساسطرک انوشار دیکھیں تو اکتیس اکٹوبر یعنی گروہر کو اما واسیہ تیتھی دن میں دو بچ کر چالیس منٹ سے لگ رہی ہے اسی کار دیپ آولی کا جو تیوہار ہے اس سال اکتیس اکٹوبر کو منایا جائے گا بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک نومبر کو منایا جائے گا لیکن ایک نومبر کو ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ایک نومبر کو اما واسیہ آپ کا پڑے گا ہی نہیں اس لیے بے جیزک آپ لوگ سیدھے اکتیس اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو اس سال کی دیپ آولی کا تیوہار آپ لوگ منائیے اور اپنے گھروں میں خوشیاں پھیلائیے ساتھ میں ماتا لشمی کی پوجہ کریے گا کیونکہ وہ ماتا لشمی ہی ہیں جو آپ کے گھر میں کسالی لائیں گی اور آپ کو انتی پردان کریں گی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے جائے مالکشمی